اسلام علیکم دوستو اگر آپ مجھے کافی دونوں سے فولو کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں ان کے پلیلیسٹ بنائی تھی جو کوئی فیس بک بزنس منیجر پہ پلیلیسٹ تھی ٹھیک اس میں میں نے سارے آپ کو ایڈ چلانا سکھا ہی تھی ٹھیک ہے اس پہ کچھ لوگوں کے ڈاؤپس تھے کچھ مذہب کے یوریس تھی تو انہوں نے جو کمینڈ میرے سے پوچھے تھے ان کے میں نے اس بیس پہ نیو سیریس ٹارٹ کی کیو جو وہ لوگ پوچھتے ہیں میں سے یا کوئی کوشن کرتے ہیں ان کے ویڈیو فورمیٹ میں ان کو آنسل دے سکوں اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو آئینے والے میرے ویورز ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی تو آج کا جو میں نے کوشن اٹھایا جو مجھے کمینڈ ملا ہوا ہے کہ ایک بھائی نے میں سے پوچھا کہ میں کس طرح سے جو ہے اپنا فیس بک پیسل کو ڈلیڈ کر سکتا ہوں فیس بک سے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولے گا اور لائک زور کریے گا اور اس کو اپی شیئر زور کریے گا اگر آپ اپی شیئر کرتے تو مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں آپ کے مزید کوشن جو ہے ان کے آنسر نکال کے لئے ہوں آپ کے سامنے تو ویڈیو سٹار کرتے ہیں اب دوستو اگر آپ فیس بک پیسل ڈلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ایڈ اکاؤنٹ میں ایک پیسل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایڈ اکاؤنٹ اب ایک جب آپ پور فائل بناتے نیو تو آپ کے پاس دو ایڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک پرسنل ایڈ اکاؤنٹ جو بزنس منیجر ایڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میںتے ہیں ملوٹی ایڈ اکاؤنٹ آپ سے بنا سکتا ہے آپ کسی اور ایڈ اکاؤنٹ کیں ایک سیکسے لے سکتے ہیں اور نیو ایڈ اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد جب آپ لیمٹ کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بنیجر پر ایماؤنٹ ایمیس کرتے ہیں پہلے والے اسے جو آپ نے فرسٹ ایڈ اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے جو نیو ایڈ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو جتنا آپ ایڈ اکاؤنٹ ہوں گے تو اب جو میں آپ کے سوال کی طرف جلتا ہوں کہ بھائی نے پوچھے کس طرح ڈیلی کر سکتے ہوں دیکھو آپ فیس بک پیزل ڈیلیڈ نہیں کر سکتے آپ کس طرح سے بھی آپ ڈیلیڈ نہیں کر سکتے جائے آپ فیس بک پرسنل ایڈ اکاؤنٹ ہو جائے آپ کا بزنس ہے مریجر ایڈ اکاؤنٹ آپ اس کو ڈیلیڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں آپ صرف یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو ڈیٹیج کر سکتے ہیں ایڈ اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے ویب سائٹس ڈیٹیج کر سکتے تاکہ وہ آپ کے ایڈ کو ڈیٹیج نہ کرے یہ گھتے ہیں کہ کچھ ایڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو کہ پکزل ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ایڈ اکاؤنٹ سے ڈیٹائج کر سکتے ہیں ٹھیک سکتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے وہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دے تا ہوں بہت ایسلی آپ نے پوری دیکھنا پس ویڈیو کو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ جاتے ہیں بزنس سیٹنگ میں اگر ہم نے اس کو ڈیٹیٹیٹ کرنا ہے تو ہم بزنس سیٹنگ میں جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پر پاس ہمارے پاس ایڈک کاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے ایڈک کاؤنٹ میں پکزل ہوتے ہیں نا تو وہاں سے ہم ان کو ریموف کر سکتے ہیں ریٹیج کر سکتے ہیں پسن ایڈ اکاؤنٹ کا اپنے نہیں چھیڑنا اپنے پکزل بنا لیے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے جب آپ بزنس سیٹنگ میں آتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے نیٹ تھوڑا سلو ہے تو آپ نے تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے تو اس طرح کا آپ کے پاس انٹرفیس آئے گا جس میں جو ہے آپ اپنا پورا کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے بزنس منیجر کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب ڈاؤن آتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتا ہے یہ ڈیٹا سورس ٹھیک ہے اس میں جب آپ کلک کرتا ہے پکزل ہوتا ہے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے پاس پکزل میرا ایڈ اکا میرا بزنس منیجر نیا اس میں میں نے کوئی پکزل ایڈ نہیں کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ پکزل جب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے پاس بہت سارے پکزل ہوں گے اس کے بعد آپ اس کو ڈیٹیج کر سکتے ہیں ڈ اکاونٹ سے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دتیں تو کس طرح سکر سکتے ہیں ہے یہ پکزل ہماری ساری ٹا سورس ہے پیگزل میں ہم آ گئے ہیں یہ ہمارے پکزل ہوتے ہیں جس میں نے آپ کو بتایک کہ آپ کافی ایڈ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پکزل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پکزل ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے contacted assessors ٹھیک ہے اس میں جانا ہے اس پر ایڈ اکاؤنٹ آپ نے دیکھنا کونس ایڈ اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے کونسا وہ پکزل والا اٹیچ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے آپ نے یہاں سے remove کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو remove کر دینا تو آپ کا جو detach ہو جائے گا remove ہو جائے گا اور آپ کی جو tracking ہو رہی ہوگی وہ بھی آپ کی ٹریکنگ نہیں ہوگی وید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میں سے مزید پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اپنے فرینس کے ساتھ جو کہ سوچل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ لازمی شیئر کریے گا تھینکیو